اِذْ يَتَلَكَّ الْمُتَلَقِّيَانْ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ کون ہے جو دائیں والے کی ریکارڈنگ سے بچ جائے کون ہے جو بائیں والے کی ریکارڈنگ سے بچ جائے کراماً کاتبین کی ریکارڈنگ سے کون بچ سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ اندیشہ آسکتا ہے یہ وسوسہ آسکتا ہے کوئی خیال آسکتا ہے کہ یہ تو اللہ نے صرف لفظ کے بارے میں کہہ دیا ہاتھ کے عمل کے بارے میں کہہ دیا ہم نے تو حدیث پڑھی تھی ہم نے تو حدیث سنی تھی کہ انسان جب نیکی کا خیال بھی لاتا ہے ابھی ارادہ بھی نہیں ہوتا ابھی ارادہ بھی نہیں نیت بھی نہیں ابھی کرنے کا عدم بھی نہیں اُس عمل کی طرف جانے کی حمد بھی نہیں جھٹاتا صرف سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا میں عمرے پہ جاؤں گا میں حج پہ جاؤں گا میں مسجد والوں کو پیسے دوں گا میں کسی غریب کی مدد کروں گا ابھی سوچتا ہے نبی کریم کہتے ہیں اُس کی بھی نیکی لکھ لی جاتی ہے وہ نیکی کیسے لکھی جائے گی یہ تو ہاتھ کا ذکر آ گیا یہ تو زبان کا ذکر آ گیا آؤ لوگو اللہ کی ریکارڈنگ اتنی امدہ ہے اللہ کہتا ہے یہ جو خیالات ہیں یہ جو وسوسے ہیں وَنَا عَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ نہ ان کو فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں نہ ان کو کرامن کاتبین ریکارڈ کرتے ہیں ان کو تمہارا رب حد ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور تم دلوں کے حیالات کی بات کرتے ہو ہم تمہاری شہرگِ حیات سے بھی گیادہ قریب ہیں ہم تمہاری ایسی ریکارڈنگ کریں گے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّا ایک ذرے کے برابر نکی کروگے قیامت کے دن اپنے سامنے پاؤگے رائی کے برابر برائی کروگے رائی کے برابر برائی کروگے اس کو اپنے سامنے پاؤگے لوگوں صرف یہ ریکارڈنگ کی جو داستان ہے یہ جو صرف ریکارڈنگ کی داستان ہے کل ظالم بندے کل گناہگار کل گناہوں میں لتھڑے ہوئے ماسیت کے علودہ کل لوگ اس ریکارڈنگ کے بارے میں قلام حمید میں آتا ہے پتہ کیا الفاظ کہیں گے مالی حاضل کتاب مالی حاضل کتاب مالی حاضل کتاب لا یغادر سغیرہ ولا یغادر کبیرہ اللہ تُو نے کیسی ریکارڈنگ کی ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی برائی چھوڑی ہے نہ کوئی بری برائی چھوڑی ہے جواب کیا آئے گا جواب اللہ یہ کہے گا اللہ کا جواب کلام حمید میں خود مجود ہے اور تُو ریکارڈنگ کی بات کرتا ہے تیرے سامنے تیرے دفتر کھول دیئے گے فلان دن دس تری دس بچ کے دس منٹ دس سیکنڈ کے اوپر عمل کیا تھا ہمارے ریجسچر میں درج ہے کہ نہیں بندہ پرشان ہو جائے گا اللہ کہے گا اکرہ اکرہ کتابہ کا اکرہ کتابہ کا کفا بھی نفسی کالیوم علی کا حسیبہ اے میرے بندے اب بجھ سے حساب کتاب کیا کرنا تیری ریکارڈنگ تجھے دیتا ہوں اکرہ کتابہ کا اپنی ریکارڈنگ حد پڑھ لے اور جا اپنی ریکارڈنگ دیکھ کر حدی حساب کتاب بھی لگا لے تُو نے دنیا اچھی گزاری یا کہ بری گزاری قرآن میں اللہ کہہ رہا اکرہ کتابہ کا کفا بھی نفسی کالیوم علی کا حسیبہ اگر تُو عدل سے حساب کرنے والا ہو تو خود بہت اپنا حساب حدی کر لے اور لوگو حساب کتاب کا اتنا امدہ نظام اور بعد اللہ ان لوگوں سے بچائے جب حساب کتاب کے اندر بری کتاب ان کو دے دی جائے گی وہ ایک لمبا چوڑا باب ہے ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے لیکن بعض ہشکسمت ایسے بھی ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمال پکڑا دیا جائے گا وہ اللہ رب العزت نے جو زندگی کے مقصد پوری کی پوری لائف کا جو نچوڑ ہے اگر ہم کہیں اس ایک آیت میں اللہ نے بیان کر دیا ہے تو بے جا نہیں ہوگا جب امدہ نتیجہ دیکھے گا جب اپنا ریزلٹ دیکھے گا اپنی ریکارڈنگیں دیکھے گا ہائے یہ نے کی یہ تو مجھے یاد نہیں اور یہ تیرا صدقہ ہے اس کی رب نے پرورش کی ہے اہد پہاڑ سے بڑھا دیا یہ نے کی یہ تو مجھے یاد نہیں یہ تیری فلاں نکی ہے احلاس نیت سے ہوئی ہوئی اللہ نے اہد پہاڑ سے بری کر دی اتنی نیکیاں دیکھتا جائے گا خوش ہوتا جائے گا رب سے اچھے کی امید کرتا تھا اچھا گمان کرتا تھا جب اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمال پکڑا دیا جائے گا پتہ کیا کہے گا اور لوگو یہ نعرہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اچھا نتیجہ نکلائے اچھا ریزلٹ آ جائے سکول سے بندہ پاس ہو جائے گارا کے کیا کہتا ہے اہا اے میری ماں اے میرے باپ واہ واہ اہا دیکھو میرا کتنا امدہ نتیجہ نکل آیا کل عرب ہا عرب کھرب ہا کھرب انسانوں کے سامنے کھرب ہا کھرب سال کی زندگی کے لیے جب امدہ نتیجہ نکل آئے گا کہے گا ہا امکرعو کتابیا انی زلن تو انی ملاقن حسابیا اور لوگو دیکھو میرا کتنا اچھا ریزلٹ نکل آیا ہے صرف اس بات پہ نکلا ہے اس بات پہ نکلا ہے کہ مجھے امید تھی ایک دن میری میرے رب سے ملاقات ہونی ہے مجھے امید تھی